بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ایوننگ ویڈ سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا مزبان آمیر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اپنے تمام دیکھنے والوں کو پیار بھرا محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے ناظرین اکرام پاکستان کی سیاست میں جہاں ہمارے بزرگ سیاستدان عوامی خدمت کے لیے میلان عمل میں اترتے ہیں اور نہ صرف اترتے ہیں بلکہ اپنے کردار سے اپنے جذبے سے اپنی کوششوں سے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک نوجوان سیاستدانوں کے بھی ایک ایسی کھیپ ہے جو ہمارے بزرگوں کے نقشہ قدم پر چلتی ہے اور ان بزرگوں کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے ہمارے وہ مسائل جنہیں ہم برنے کی ایشیوز کہتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتی ان کے ہاں جو تجاویز ہوتی ہیں وہ کرنٹ افیئر سے منسلک ہوتی ہیں ان کے معاملات بلکل ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کبھی کبھی یہ بزرگ سیاستدانوں سے ہمارے نوجوان سیاستدان کس قدر فعال نظر آتے ہیں آج جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں عثمان خان بابر آپ کینڈیڈیٹ ہیں چیئرمین کے نوجوان ہیں سیاستدان نونلک سے ان کا تعلق ہے اور ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں باقی باتیں ہم سماج کے دنیا میں بھی ان کا ایک مقام اور سیاست میں بھی اُبرتے ہوئے نوجوان سیاستدان کے طور پر ان کا یہ مقام ہے باقی باتیں ہم کریں گے عثمان خان بابر سے دیکھتے ہیں کہ ان کے جذبے کیا ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں وہ اپنے حلقے اور اپنے عوام کے لیے مسائل کے حل کے لیے مسائل تو سب کے کر کیا رہے ہیں جی عثمان خان بابر صاحب بہت خوش آمدید آپ کو ایبننگ ویڈ سوشل بیکری میں اور آپ نے میرا انٹرو سنا انٹرو میں میں نے جو بات کی خاص طور کی کہ ہمارے جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کی ہاں اچھے کہ روایتی سیاست ہے مگر ہمارے نوجوان اس وقت بہت اچھی سیاست کرتے ہیں میں اگر بلاول کی بات کرتا ہوں میں اگر حمزہ کی بات کرتا ہوں میں اگر مریم کی بات کرتا ہوں اور اسی طرح ہم اپنے نوجوانوں پر آتے آ میں عثمان خان بابر کی بات کرتا ہوں تو مجھے ان کے اندر ایک تحریک نظر آتی ہے کیا میری یہ بات ٹھیک ہے بلکل آمی بھئی اب ہم میں میرے تو اتنا بڑا قادر نہیں ہے کہ آپ نے مجھے یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے حمزہ کے ساتھ اور بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ اور جتنی بڑی ہماری لیڈرشپ کے اندر مطلب جو لیڈرشپ ہے لیڈرشپ یوت کے اندر جو ہے بلکل آمی بھئی اس میں یہ ہے کہ ابھی تو بہت کچھ سیکھنے کو ہے روزانہ سیک دیکھتے ہیں اور اللہ پاک بس ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایک اچھا انسان بنائے اچھا پولیٹیشن بنائے ورکر بنائے تاکہ ہمارا پولیٹکس میں آنے کا جو مقصد ہے جو عوامی خدمت کا مقصد ہے وہ کسی حد تک پورا ہو پورا تو آپ کر نہیں سکتے آہا مطلب جتنے بھی توقعات ہوتی ہیں ساری تمکمہ ہوتی ہیں لیکن مسائل کو منیمائز تو کیا جاتا ہے جی بلکل کہ اگر ہمارے سے کوئی اگر کسی کا زیادہ نہیں تو ہم تھوڑ بہت کسی کو اپنا جو ہے وہ ہمارے سے کسی کو ایک چھاؤں کا ایک وہ ایک درخت کی طرح ہم کیدار ادا کریں اب دیکھیں یہ تربیت کی بات ہے کہ آپ کسی کو چھاؤں دینا جاتے ہیں چلے بیاس نہیں بجا سکتے چھاؤں تو دے سکتے ہیں تو آپ کو سیاست کا شوق تو گھر سے ہے نا ماشاءاللہ سے والد صاحب بھی چیئرمن اور میرے خیال میں ایک سے زیادہ بار رہے ہیں دادا بھی میرے دادا بھی میرے اس طرح ان کا بھی ایک وہ بھی پولیٹکس میں ہوتے تھے حمید نواز خان بابر وہ بھی ابھی پاکشن بننے سے پہلے بیفور پارٹیشن جی جی اس تیم سے ان کا ایک اپنا تھا ماروسی ہے جی جی بالکل اور والی صاحب والی صاحب بھی میرے کئی دفعہ ناظم بھی بننے ہیں اس سے پہلے ناظم جی ہوتے تھے کونسلرز ہوتے تھے وہ رہے اور ان کا تو بہت ایک پرانا انہوں نے ان کا ایک ٹینیور ہے اور انہوں نے بہت اچھی سیاست کی آج میں جدھر ہم جاتے ہیں تو اب ہماری یہ میری دعا ہوتی ہے کہ ان تک تو ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان سے سیکھ بھی رہا ہوں بہت زیادہ بلکہ میں تو اس بند بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کے کریڈٹ میں ان کی سیاست ہے جو انہوں نے اچھا اپنا کردار ادا کیا ہے سیاست کے اندر لوگوں کی کام کی ہیں نہ رات دیکھئے نہ دن دیکھا ہے میں خود کئی بار کے ان کا قواہ ہوں ان کی سیاست کا تو آپ کے پاکٹ میں ان کی جو کام ہیں اچھے وہ کریڈٹ بن کے آپ کے پاس ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ہلکے کی عوام اسی طرح پذیرائی دے رہی ہے امیر بھئی اس میں تھوڑا سے میں یہ ایٹ کروں گا کہ ابو کی ایک ریپیوٹ تو وہ تو ہمارے ساتھ ایک ہے لیکن میرے والد صاحب ایزا ایک فادر بہت لیکن انہوں نے مجھے آج تک مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ اپنی سٹرگل خود کرو میں آپ کو کہیں بھی پولیٹیکلی طور پر آپ کو میں وہ نہیں کروں گا تاکہ آپ دھکے کھاؤ گے آپ کو سیکھو گے پیکٹیکل میں آپ آو گے اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہی آپ کو جگہ جگہ کرنا ہے پر موڑ تو فائدہ کوئی نہیں ہے اگر میں نے پیچھے ہو کہ آپ کو پر حل کرا دینا ہے تو پھر آپ کے امتحان کا فائدہ اب بھی اس میں یہ ہے کہ میری بہت زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے اس پہ اپنا جو ہے وہ کوشش کروں جہاں پہ ان کی ضرورت پڑتی ہے پھر ان سے رہنمائی بھی ضرور لیتا ہوں اور یہ ہے کہ وہ ان کا تو بہت ایک سنیری دور تھا اور بہت زیادہ انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے میں تو اللہ کرے کہ میں جیسی ایک نقشے قدم پر چلے ہماری دعا ہے اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی ماشاءاللہ سے اپنے اسلاف کے نہ صرف سیاسی نقشے قدم پر چل رہے ہیں ان کی روایات کو بھی اختیار کیا ہو گئے ہیں ان کی آدھا بذاب کو بھی اختیار کیا ہو گئے ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ ان کا ایک نرم رویہ تھا اٹیچیوٹ تھا وہ بھی آپ نے اختیار کیا ہو گئے ہیں اور یہی ایک اچھے سیاستدان اچھے میرا اپنا اپنا جو بابر صاحب میرا جو اپنا ایک کہنا ہے میں کہتا ہوں ہمارے دور کا اس دور کا جو نوجوان سیاستدان ہے وہ ہمارے بزرگ سیاستدانوں سے بہت ٹیکنیکل ہے بہت ٹیکنیکل لائز اپنی پولٹیکس کو کرتا ہے اور وہ چونکہ ایجنڈا لے کر آتا ہے اور ایجنڈے پہ عمل پہ رہا ہے ہمارا نوجوان جو ہے میں نے جو شروع میں نام لیے ہیں میں نے ان سب سے ان کی یوت کی پولٹیکس سے میں متاثر ہوں میں نے ایسے نہیں ان کے نام لیے ورنہ میرا خدا ملوم کس پارٹی سے تعلق ہے میں نے کس پارٹی کے لیڈر کا نام لیے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں یہ انقلابی ہوتے ہیں ان کے در جلانی ہوتی ہے آپ بھی اپنے اندری جذبے محسوس کرتے ہیں جی بالکل آپ بھی بہت جذب ہے اور جو ہے وہ ہمیشہ اب یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو شروع میں ایک چیز بتائی کہ میرا تو یہی جذب ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں کوئی بھی ایسا دن میں کوئی چیز ہو جاتی ہے اگر کسی کا کوئی ہمارے سے کوئی کام آ جاتا ہے کسی کا پولٹیکلی طور میں حلقے میں سے یا کوئی اگر میں اس میں کوئی نہیں ہوتا تو آپ یقین کریں میں آپ سے ایک پرسنل کروں مجھے رات کوئی نیند نہیں آتی میں کہتا ہوں کہ جس کا بھی آئے کوئی اسی نے مجھے اگر کسی نے مجھے کوئی کام کا ہے تو میں اس کو ضرور اس میں اس کو ضرور اس کو حل کروں اور اس کو جو ہے اگر کوئی کوئی نہیں ہوتا ہے وہ پتہ ہے ہماری گورنمنٹ بھی کرتا ہے حوصلہ تو دیل دلا سکتے ہیں نا اگر فرض کریں معاملات کیا ہونے تھانا کیچہری ہے ہمارے ہاں اچھا کچھ مالی مسائل ہیں ہمارے ہاں ابتدائی تعلیم صحت کے مسائل ہیں لوگوں کی بنیادی مسائل ہی ہیں نالیاں اور یہ تو بعد میں جب آپ خیر سے کسی منصف پر آ جائیں گے اس چیزے بعد میں لیکن ابتدام میں مسائل ہمارے ہی ہیں آپ انہی کے اوپر کام کر رہے ہیں جی بلکل ہم بھی اس پہ تو ہو رہے آہ تو میں نے جو آہ کیونکہ میرے والی صاحب جو آہ ان کا حلکہ تھا انہوں نے اپنا پہلا الیکشن قائم پور سے لڑا تھا پھر میرے والی صاحب چلے گئے تھے کیری جمندہ خونی برج میں نے ہمیں بھئی میں نے یہ قائم پور والا یو سی میں نے کونسیٹوینسی جو ہے اور یہ دہات کا ہے اور اس میں بہت مسئلے ہیں بہت اس میں ایشوز ہیں اس میں سیریج نہیں ہیں روڈز نہیں ہیں فیلٹر پلانٹس نہیں ہیں اور اس کا اشہ ضرورت ہے اور وہاں کے لوگوں کو جب میں جاتا ہوں تو وہ یہی پہلا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فیلٹر پلانٹ دیں اور یہ وہ تو اس میں یہ کہ ہم میرے بھی بڑی وہاں پہ دل بھی دکھتا ہے بڑے بڑے نام رہے ہیں لیکن یہ کہ کسی نے اس پہ ہلکے پتہ ہوئی پیکٹیکلی کام نہیں ہوا وہیں پہ ہیں بہت زیادہ دکھ موجود ہیں دکھ موجود ہیں آجا بریادی ہیل سنٹر بھی نہیں ہوتا میں نے دیات میں دیکھا ہے ابتدائی ضرورت کم از کم ایک ڈیسپرین ایک پین اڈال پین اڈال تو ویسے ہی نہیں ملکل بلکل ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں ایسے 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 اچھا بنیادی ایک انجیکشن تو چھوڑے بڑی دور کی بات ہے ایک پین کلر کا ہونا ایک بندے کو اگر تکلیف ہو گئی ہے کوئی آنٹ کا درد پڑ گیا ہے تو کچھ تو آپ مطلب یہ دیکھیں کہ ہم جو موازم بہنش رہے ہیں اس کے اندر دنیا کا کوئی بھی مقام وہاں ایک بنیادی ہیل سنٹر کا ہونا پر ہوتا ہے اور ہم ان چیزوں سے بڑے بے پرواہ ہیں میں اس لئے کہتا ہوں ہمارے نوجوان کے حاضر جو ہے وہ ان چیزوں پر غور کر رہے ہیں اچھا آپ اپنے نوجوانوں کے لئے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں جو کاروبار آپ کے ذہن میں کوئی تجاویز بھی ہیں ان کے لئے میرا صرف یہ ہے جو میں نے لائف میں میں اکثر اپنے سے جو ہمارے جو اپنا ہمارے سے جو چھوٹے ہیں یا جو ابھی ایڈوکیشن میں میرا صرف ایک ان کو میں بات کرتا ہوں کہ لائف میں کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے صحیح کچھ ہماری دراصل میں ایک ٹائم ہوتا ہے جو میں نے دیکھا ہے جو میرا تجربہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ شورٹ کٹ کے شکروں میں رہتا ہے میں ہمیشہ اپنے سے جو جو ابھی ایڈوکیشن میں ہیں یہ ہمارے سے چھوٹے ہیں جو ابھی اپنا جو ہے یوت ہے جو جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو یہی کہوں گا کہ لائف میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اور جو شارٹ کٹ لیتے ہیں میں نے دیکھا وہ ناکام ہو جاتے ہیں زندگی تو جہدے مسلسل کا نام ہے آگے پڑھتے رہنے آپ سیڈی آخری سیڈی پہ تھوڑی چڑھ جائیں گے پہلی سیڈی پہ پہنگ رہنے ہیں بلکل ایسے ہم بھی ہیں ہمارے دسمیں معاشر میں میں نے کئی جگہ لوگوں کو دیکھا ہے جو ہمیشہ شارٹ کٹ کے چکروں میں رہتے ہیں تو وہ اس کو نہ دیکھیں اچھا ہم بات کر رہے تھے ہم نوجوانوں کو کیا پیغام دیں مثلا وہ اس شارٹ کٹ کے بعد ان کے پاس ایک پریٹیکل لائف ہے آگے تعلیمی میدان میں ہمارے نوجوان کس طرح جائیں کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں ہمیں بھی تعلیم ہم دیکھیں ہماری جو ملک کی لیٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے آپ ہمارے یہاں تعلیم کا بڑا فقدان ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ تعلیم کو ضرور وہ کریں تعلیم ایک آپ کا ایک ایسے سمجھیں کہ یہ ایک ہتیار ہے آگے جانے کے لیے آپ کو ہر جگہ معاشرت کے ساتھ ٹکرانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہتیار ہے ہم اپنے بچوں کو صرف کسان نہیں بنا سکتے ہیں ایسے ایسے بلکل اچھا تعلیم ایفتہ کسان بھی بڑا کام آتا ہے ایسے بلکل ضروری تو نہیں کہ گھڑا گاڑی چلا گی یا کسان وہ اپنے بیلوں کو چارہ ڈال کی جمان ہو وہ تعلیم بھی حاصل کریں اگر اس سے موقع ملتا ہے آپ کے کوئی والد صاحب کا کاروبار ہے کچھ ہوتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے یہ چیز نہیں تعلیم کوئی ایزا وہ نہیں ہے آپ کا کوئی کمرشل وہ نہیں ہے وہ زیور ہے آپ نے آپ تعلیم پوری حاصل کریں پھر آپ اپنے والد کا کاروبار ہے زمین ہے کچھ بھی ہے آپ اس پہ جا کے آپ اس کو سنبھال لیں